بھر ٹھیک ہے فرائیڈے کا سیشن ایک پر سکرینز پر رکھئے گا چرچہ ہوئی تھی نفٹی اگر چوبیس چار سو گیارہ چار سو گیارہ کو بریچ کرے گا پار کرے گا تو پانچ سو انیس اور پانچ سو انیس کے بعد فائی سیونٹی ایٹھ چھ سو پانچ تک کے سونگز پاسیبل ہیں وہ دیکھیں فائیڈ نائنٹی ٹو فرائیڈے کے ہائیس تھے اور ہم نے ساتھ ساتھ فرائیڈے کو نفٹی کے لانگز کیری کرنے کی بات بھی کری تھی ویرو بڑیا راہ نفٹی کا فرائیڈے کا اپروچ آج پھر اگر لانگز کیری کر رہے ہیں تو ریوارڈ ملے گا ایک تہای فیز نہیں مضبوطے کے ساتھ گیفٹ نفٹی کہہ رہا ہے شروعات ہوگی گلوبل کیوز بھی ٹھیک تھاک ہیں فریش اپروچ نفٹی کا نفٹی بینک کا اور جو ہمارے ساتھ لانگز کیری کر کے آ رہے ہیں ان کے لئے کیا شکواہ کو ایک چیز اچھی تھی آشش کہ ساری کی ساری تیزی سکرین پہ ہوئی نفٹی آئی ٹی کھلا سٹرونگ ہلکا سا کولیپس ہوا لیکن فرس ڈپ اور فرس ڈپ کے بعد 9.15 سے لیکن 9.19 کا جب سونگ کٹا اسی وقت کلیر ہو گیا تھا یہ ہے انڈیکس دن کا اور اس کا امپیکٹ پڑھنا تھا نفٹی پہ نہ کی نفٹی بینک پہ تو نفٹی نے وہ مائلج لیا پہلے کیا کروس ہوا 24.400 کا threshold point وہ کولائٹر تھا newly commenced weekly contract کا پھر 500 پار ہوا اور 519 کے بعد وہ پورا کا پورا ایک shot covering swing تھا لانگ کیری ہم نے اس لئے کیا کیونکہ convincingly اگر آپ بیکھیں اپنے کولائٹرز کے زون میں trade کر رہا تھا نفٹی یہ پوری کی پوری تیزی اگر آپ بیکھیں بہت حد تک sponsor کری نفٹی آئی ٹی نے اور نفٹی آئی ٹی کو یہ strength کے پیچھے بڑا کران تھے FIS آپ stairs دیکھیا آشش huge cash buying اور قریب قریب 4,021 کوڑا روپے کی ان کی buying 1651 کوڑا روپے کا ڈی آئی اس کا sell تھا تو FIS نے دو چیزیں کریں cash buying in IT counters long in IT short cover in IT وہ stock futures میں ان کے stats سے بالکل clearly visible ہے اور index کو further انہوں نے add کیا 44 14 کوڑا روپے کا جو یہ نیا thrust آیا اس کے بعد کیونکہ وہ دو دن سے index بیچ رہے تھے بدوار اور گرووار کو تو index کو ایک پھر thrust ملایا آشش اور اس buying کے ساتھ 14 14 کوڑا روپے کی آپ نے 16,000 کونٹریکٹ لانگ کرے آپ کے net long additions میں further ایک jump آیا ہے 3,27,000 outstanding ہوئی ہے اور آپ نے ایک اور چیز کرے 24,500 کے اوپر ہے اس transition process میں enter کر گیا آپ میں آج کے session کو کیسے approach کروں گا اور gap up کو کیسے approach کروں گا ایک چیز ذہن میں پھر بھی رکھئے گا again رکھئے گا that's threshold point اور putritis کے زور ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں یہی دو treats دیں گے آج 24,600 پہ 500 پہ بھی کالائٹر تھے تھوڑے بہت اگر آپ دیکھیں جو کہ I think مجبوراً لیتے ہیں 500,600 پہ اور 600 پہ بہت کم ہے اس کے بعد 700 پہ لیکن strong put writing اگر کہیں پہ visible ہے آشیش تو وہ ہے 24,500 اور 400 کا cluster technically آپ کا option base ابھی بھی 24,400 ہے یاد رکھے گا which holds maximum outstanding OI pyramids لے کے آئیے pyramids کیا کہہ رہے آپ کی screen پہ کہ بڑے call writers 24,500 پہ اور اس کے بعد 600 پہ persist کرتے ہیں اور strong put writing 24,400 پہ ہی ہے یہ clearly I think اس ڈائیگرام کو دیکھ کر visible ہے approach کر رہے گی دیکھئے اب لیکن آئیے base پہلے پہلے base لیکن آئیے پہلے base کو define کرتے ہیں during the day ہمیں کوئی dip مل جائے تو کہاں تک کا dip ہم کو بائے کرنا ہے دیکھئے as per these stats ابھی base persist کرتا ہے 24,44,41 پہ اور 38,4 technically اس کے اوپر کی dip کو آپ کو بائے کرنا ہے but کیونکہ 24,500 پہ port writing ہوئی تھی اور post gap up اگر آپ کو 80 point کا gap up مل جائے تو fresh intraday جو base ہوگا وہ میں نے commentary مینشن کیا ہے اور وہ ہوگا قریب 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 24,535 کے آس پاس اس کو dip کو بھی بائے کر سکتے ہیں تو base 1 جو ہے وہ opening کے بعد gap up کے بعد rotate ہو جائے گا تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں اوپا چلا جائے گا threshold point پہلے gap up کے بعد آپ کو 571,608 کے آس پاس آپ میں trades کو چیک کرنا ہے book بھی کر سکتے ہیں further move towards I think 656,681 اور 713 وہ تب depend کرے گا وہ تب آئے گا جب آپ 608 کے threshold point کو cross کر جائیں گے ایسے اپروچ کریں آپ نفٹی کو نفٹی بینک ابھی بھی ایک range bound trajectory میں اگر آپ دیکھیں trade کر رہا ہے but اس range میں بھی ایک بات clear ہے resistances اور base clearly defined ہے 52,000 ایک strong support zone ہے پاس آپ کا 20-day exponential بنگے رہا ہے 10-day مہا رہا ہے اور clearly 52,500 اور 53,000 ایک strong quality zone آپ دیکھیں ناشرش یہ blue wild candles پہلے 52,500 پہ اس کے بعد 52,800 پہ اس کے بعد 53,000 پہ اور strong port رائٹنگ ہے 52,000 کی strike پہ so as of now best trade